ہلو فرین اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فرین آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شکر کروں گی کہ آپ کس طریقے سے اپنے پیروں پر پیڈیکیور کر سکتے ہو گھر پر رمضان میں اگر آپ کے پیروں پر بھی آگئی ہے دھیر ساری تھکان اور رمضان میں آپ کے پیر افتاری بنا بنا گر تھک گئے ہیں تو ان پیروں سے تھکان کس طریقے سے اتارنی ہے آپ اس طریقے سے کچھ اتار سکتے ہیں تو ایک ٹپ میں میں نے لیا ہے لیوک وارم وارٹر اتنا پانی اتنا گرم ہو جتنا آپ کی سکن سہ سکے تو جب پانی میں زیادہ گرم لگا تو میں نے اس میں تھنڈا پانی ملا دیا اور جیسے کی آپ نے سکرین پر دیکھا ہوگا کہ پہلے میں نے پیر ڈال کا اورڈی چیک کیا تھا بھر ان کو گرم لگا اس کے بعد ہی میں نے تھنڈا پانی ملایا ہے میں اورڈی پانی میں سنسل کا شیمپو ملا چکی ہوں اگر آپ کے پاس جو بھی شیمپو آپ اسے ملا سکتے ہیں اور پندرہ منٹ کے لیے آپ اپنے پیروں کو اس میں ڈبو دیں اس میں آپ آدھا نیبو بلکل بھی ڈالنا نہ بھولیں اس کے بعد پانی میں اپنے پیروں کو آپ ڈبو دیں اچھے سے تاکہ ساری تھکان سارا میل سارا جتنا بھی ٹین ہے وہ ہٹ جائے اور پھر اس میں آپ ملا آئے بیکنگ سوڈا جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں بیکنگ سوڈا قریب ایک چمچ میں نے اس میں ملایا ہے اب میں نے ان سے بول دیا کہ وہ اپنے پیروں سے ہی پانی کو پانی میں بیکنگ سوڈا ملا لیں اس پانی میں ہی آپ اپنے پیر کو آپس میں ملاتے رہیں چلاتے رہیں ساف کرتے رہیں اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو یوں ہی چھوڑ دیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ان کے پیروں کو بھیگتے ہوئے اب میں ایک برش ہے میرے پاس میں اسے ان کی نیل جو ان کی ہیل ہے اس کو کلین کروں گی جو پانی اپ اسی سے آپ کو کچھ اس طریقے سے ہیل بغیرہ آپ کو کلین کرنا ہے یہ آپ دالوں اور ایک آیستہ آیستہ ہاتھ رب کرتے ہو اوپر کی سکن کو کلین کرنا یہ سیل پروسیار میں اس والی پیر میں بھی کروں گی اللہ کی نہیں ہے اس کے بعد ایک اسکراب بھالا اسکراب کو لینا ہے اور پیروں کو ڈپو والی فارم میں ہی آپ کو کلین کرنا ہے اگر آپ کے پیر ڈپ ہے اسی فارم میں کرتے رہیے تاکہ پیر بھیگتے بھی دائیں اور اس کی ڈیرڈ سکن پولیوٹیڈ اگر آپ کے پیر ہے وہ سن برنوگائی پیروں میں وہ سب ریمیو ہو جائے گا اور اس کی بہت زیادہ سوسٹ ہو جائے گی یہ پروسیار جو میں کر رہی ہوں وہ پندرہ میں ڈپ کے بعد ہی کر رہے ہیں یہاں ترکھیں اس چیز کو پروسیار پورا ہو جائے اس کے بعد میں اپلائی کروں گی دا گلیم سوری ایل گلیم کا نیو یو ٹرمرک کے لئے فیس پیک میرے پاس فوٹ کیئر اور پہک بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں بہت سٹل آئی نیڈ دس بکوز اس میں ہالدی ہے اور ہالدی آنڈی سیپٹک ہوتی ہے ٹیکچر میں آپ کو دکھو ہوں اس کا کیسا ہے آپ اس کو پریس کر کے نکال کر دکھائیے یہ کچھ مٹی فارم میں آپ کو ملنے والا ہے کلے فارم میں اس کے نام بھی آپ پڑ چکے ہو بہت سوفٹ ہے کریمی ہے اور یہ آپ کے ڈیڈ سکن کو بھی ریموو کر کے ریموو کر دے گا ڈیفینیٹلی کرے گا زائر سی باز ہے تو پندرہ منٹ اس کو ہم اپلائی کرنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے اپلائی کریں گے اپنا یہ فیس پہ لیکن پھائیں گے دھوار ٹھیک لیئر لگائیں گے اس پر نیچے سے اوپر کی وہ اس طریقے طرح دونوں پیروں میں اپلائی کر لیں گے سوکھنے کے بعد ہم اسے واش آؤٹ کر دیں گے تو ہم اسے سوکھنے دیتے ہیں اور اچھے سے اپلائی کر لیتے ہیں تو ہم اسے سوکھنے دیتے ہیں اور ریموو کریں گے پندرہ ملٹ کے بعد دھونے کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ سندر پیر پا سکتے ہیں ہوفیلی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پسند آئے تو لائک شروع سبسکرائب تو مائی چینل ناو ٹیک کیا با با لائفیسیوزون